بیہاری پہ جوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں بات ایک ایسے بیہاری افینیتہ کے بارے میں جس کا جلوہ بولی بورڈ سے لے کر راجنیتی کے گلیاروں تک خوب رہا وہاں فلموں میں جس طرح سے اپنی سمبات ادائیگی کے لیے جانا جاتا تھا تو وہی راجنیتی میں گلیاروں میں بھی اپنی بھاسنوں کے لیے وہ جانا جاتا ہے ایک دور ایسا بھی رہا جب نرماتا نردیسک انہیں افینیتہ کے طور پر پہلی پسند کی روٹ میں دیکھتے تھے لیکن راجنیتی میں وہ اپنی بات بڑی ہی مخرطہ کے ساتھ رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کے قارن انہوں نے کئی راجنیتی پارٹیوں میں رہنے کا موقع بھی ملا اب تک آپ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہوں بیہاری بابو یعنی کی سترودھن سینہ کے بارے میں بیہاری بابو کا جرم 9 دسمبر 1945 کو پٹنا کے قدم قواں میں ہوا تھا سترودھن سینہ چار بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے ہیں بتا دیں کہ ان کے ٹیموں بڑے بھائی سائنٹسٹ انجینئر اور ڈاکٹر ہیں ایسے میں ان کے پیتا بھی چاہتے تھے کہ بیٹا اپنے بڑے بھائیوں کے نقصے قدم پر چلے اور بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر یا پھر انجینئر بنے لیکن سترودھن سینہ کو تو کچھ اور ہی منجور تھا انہیں اپنے بڑے بھائیوں سے جوڑا کوئی بھی بھی سائے اچھا نہیں لگتا تھا ایسے میں ان کے سامنے ایک سب سے بڑی سمجھے تھے کہ ان کی بات گھر میں سنے گا کون ایسے میں انہوں نے اپنے پیتا سے چھپا کر پونے پھر انجینئر کا فاؤں مانگوا لیا اس فاؤں پر گارزین کا سینگنیچر بھی ہونا چاہیے تھا ایسے میں پیتا کا سائن کرے گا کون ایسے میں ان کے بڑے بھائی نے یعنی کی لکھن نے سہارا دیا اور وہ فاؤں سائن کر دیئے اسی سینگنیچر کے ساتھ ہی ان کی جندگی بھی آگے کی اور بڑھ نکلی اور وہ اپنی دھون میں آگے نکلتے چلے گئے سترودھن سینہ کی بچپن سے ہی اچھا تھی کہ وہ فیلموں میں کام کرے انہوں نے اپنے پیتا کی اچھا کو درکنار کرتے ہوئے ٹیلیویجن انسٹیٹ آف پونے میں پرویس لیا وہاں سے پڑھائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو فیلموں کی اور آگے لے کر جاتے رہے لیکن ان کے کٹے ہوتھ کے قارن انہیں فیلموں میں کام نہیں مل پا رہا تھا پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ اپنے ہوتھ کی پلاسٹک سرزر نہیں کروا لی جائے لیکن بعد میں جب ان کی ملاقات دیوانن سے ہوئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا اس کے بعد سال انہتر میں انہوں نے اپنے کیریئر کی سروات یعنی سازن فیلمک ساتھ کی حالانکہ یہاں تک آنے کے لیے ساتھو دن سینہ کو کافی محنت کرنی پڑی تھی اسی فیلم کے ابنیتہ تھے منوج کمار حالانکہ ساتھو دن سینہ کا اس فیلم میں بہت ہی چھوٹا دو سے تین راؤن کی بھونکہ انہوں نے نبھائی تھی اسی فیلم کے دوران ساتھو دن سینہ کی ملاقات ہوئی مومتاز سے اس سمائے بولی وڈ میں کھلاونا فیلم کو لے کر کاشٹ کیا جا رہا تھا جس میں ابنیتری مومتاز کے کہنے پر ساتھو دن سینہ کو بھی اس فیلم میں کام کرنے کا موقع مل گیا کھنالا فیلم سال 1970 میں ریلیز ہوئی جس میں انہیں خوب بہا بہا ہی ملی اسی فیلم کے بعد ساتھو دن سینہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد یعنی کہ سال 1971 میں میرے اپنے فیلم ریلیز ہوئی جس میں ایک مہت پرن بھونکہ میں دکھائی دیئے تھے انہوں نے یاسید کر دیا تھا کہ وہ اس انڈسٹری کے لمبی ریس کی گھوڑے ہیں اسی فیلم کا سمباد کافی پاپولر ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیام آئے تو اسے کہہ دینا چھننو آیا تھا بہت گرمی ہے کھون میں تو بے سک آ جائے میدان میں اس فیلم کے سا پھلتا کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے پارس گیمبلر بھائی ہو تو ایسا رامپور کا لکشمن بلیک میل اسی فیلموں میں اپنے 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 کا لوہا منمایا اور دسکوں نے خوب تعلیہ بجائی اب وہاں ہی سیتھی آ گئی تھی جب کسی بھی فیلم کے لیے کردار کا چین وہ خود کرتے تھے اسی دوران ایک نرماتہ چاہتے تھے کہ شجددن سنہا ان کی فیلم میں ابھینتہ کے روپ میں کام کرے سال 1916 میں سبحاس گئی کہ فیلم آئی کالی جرن جس میں شجددن سنہا نے اپنے ابھینتے سے یہ سیدھ کر دیا کہ ان کے لیے درستہ سنیما ہول میں آتے ہیں وہاں لوگوں کے سامنے پرستود کرتے ہیں ان کے سنباد آدائی کی ان کے ساندار تھی اور لوگ بس سنتے رہ جاتے تھے اس فیلم میں ان کا دوہرہ کردار سبھی کو خوب پسند آیا اب وہے بیسک ایک ابھینتہ کے روپ میں اپنے آپ کو استحفیت کر چکے تھے اس فیلم کے دو سال کے بعد ان کے کیریئر کی ایک ساندار فیلم پردے پر آئی جس کا نام تھا بسپنات اس فیلم میں ایک بھکیل کے روپ میں دکھائی دیئے تھے اس فیلم میں ان کا ایک سنباد تھا جلی کو آگ کہتے ہیں مجھے کو راک کہتے ہیں جس راک سے بارود بنے اسے بسپنات کہتے ہیں یہ سنباد درسکوں کی بیچ میں کافی پاپلر ہوا اور لوگوں نے خوب پسند کیا ستوزنہ سنہا کو بھلے ہی لوگ ایک ابھینتہ کے روپ میں جانتے ہوں لیکن جب وہ بھیلین کے روپ میں پردے پر آئے تو لوگوں نے بھی خوب تعلیہ بجائی یہی نہیں اس دور میں تھیئیٹر میں لوگ انہیں خود ہیرو سے زیادہ سپورٹ کرتے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بھیلین ہونے کے بعد بھی فیلم میں پوسٹر ستوزنہ سنہا کی لگتی تھی تاکہ درسک صرف ستوزنہ سنہا کے نام سے تینے ماحول میں آئے اسی کے دسکنہ ستوزنہ سنہا کے بارے میں یہاں کہا جانے لگا کہ صرف ماردھارواری فیلمیں ہی ستوزنہا کرتے ہیں لیکن سمیہ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بزلا اور سال 1981 میں ریسی کےس مکھر جی کے ندرسہ میں بنی پیلم نرم گرم میں انہوں نے جبردست حاس اپنیتہ کا رول کیا جس کے بعد ان کے اوپر ماردھارواری فیلموں کا عروب بھی مٹ گیا فیلموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو راجنیتی میں بھی اتارا بولی بڑ میں کام کرنے اس ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی بار سال 1991 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ گئے اور پہلی بار لوگ سبھاک سے دس بنے اور اٹرل بیہاری باج پہ کی سرکار پہ پہلی بار سواست منتری کے ساتھ ساتھ جہاز رانی منترالے کی پھر جی مباری نے سمحال لے کے لیے ملا وہ پٹنا صاحب کے سیڑ سے لگاتار جتی رہے لیکن کچھ سمیہ کے بعد بی جی پی کے ساتھ ان کے سمبند اچھے نہیں رہے اور وہ نے اپنا ناتا بی جی پی سے توڑ کر کانگریز کے ساتھ جوڑ لیا لیکن کانگریز سے بھی لمبے سمیہ تک نہیں رہے اور بعد کے سمیہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹی ایم سی کے ساتھ جوڑ دیا اور برطمان میں بے سدودان سینہ ٹی ایم سی سے لوگ سبھاکے سدرستے ہیں سدودان سینہ کے جیون سے جلوی کچھ مہتپون باتیں سال 1973 میں فلم تنہائی کے لیے انہیں سروسید سہیک ایبینیتہ کے روپ میں بانگلہ فلم جنرلیسٹ ایسوسییشن آوارڈ سے سماند کیا گیا تھا سال 2003 میں اسٹارڈم پترکہ دوارہ لائف ٹائم ایچیبمنٹ آوارڈ سے انہیں نامیت کیا گیا سال 2007 میں راشتی اکیسور کمار سمانسو نے سماند کیا گیا سال 2011 میں لائف ٹائم ایچیبمنٹ آوارڈ سے انہیں سینے پوراسکار سے نواز آ گیا سال 2014 میں بھارتی ای سینیما میں اتکریشت یوگدان کے لیے انہیں آئیفہ آوارڈ سے سماند کیا گیا ہے راجنیتی کی آترہ کی اگر ہم بات کرلیں تو سال 2012 میں نئی دلی اٹھ چناؤں میں اپنے پریئے بیترے ابنیتہ راجیس خنہ کی خلاف انہوں نے چناؤڑا جس میں ستردن سینہ پچیس ہزار مٹو کے انتر سے ہار گئے تھے پرخان منتری اٹل بیہاری باجبہی کی سرکار میں رہتے انہوں نے کیبنیٹ منتری رہے اور سواست منترالہ کے ساتھ ساتھ پریوار کلیان منترالہ کی بھی جیمیواری نیوہائی تھی وہ سال تھا 2003 سے 2004 یعنی جنبری 2003 سے مئی 2004 تک وہ ان پدوں پہ رہے اس کے ساتھ انہوں نے پوتھ پریوہنوی بھاگ جو کی اگس 2004 تک انہوں نے یہاں پد سنبھالا تھا مئی 2006 میں بھاجبہ سنسکریت اوہم کلا بی بھاگ کے پرمک نیوک کیے گئے تھے سال 2009 میں بھارتی ہے عام چناؤ بیہار کی پٹنا لوگ سوہا سیڈ سے وہ جتنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے ابھی نیتہ سیکھر سومن کو ہرائیا تھا سیکھر سومن کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤ میدان میں تھے 2014 میں بھارتی ہے عام چناؤ میں پٹنا لوگ سوہا سیڈ سے انہیں جیت ملی تھی اور اس کے بعد ایک طرح سے کہلیں کہ ان کا لگاتار بی جے پی سے مہ بھنگتا ہوتا رہا اس کے بعد انہوں نے کانگریس کا نامن تھاما لیکن کانگریس میں بھی وہ لمحے سمیہ تک نہیں رہ پائے اور اس کے بعد انہوں نے ٹی ایم سی کسے دستہ لے اور ٹی ایم سی سے وہ برطمان میں ابھی لوگ سفا کے سدستہ ہیں اور شکریہ جلتے آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں ستبزم سینہ کو آپ ایک ابھی نیتہ اور ایک راج نیتہ روپ میں کہاں دیکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں